اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں کچھ بہت ہی امیر ہیں اور کچھ اتنے غریب ہیں کہ ان کی ساری زندگی حالات سے لڑتے ہی گزر جاتی ہے ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہوتا اور وہ فٹ پاس پر ہی رات گزار دیتے ہیں جب ہم اپنے گرم بسروں میں سو رہی ہوتے ہیں تو وہ سڑکوں پر سو کے اس صدی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اس بے رہم معاشرے کے حالات انہیں کچل دیتے ہیں ان کی زندگی صرف زندہ رہنے کی کوشش میں گزر جاتی ہے اور وہ کورے سے ملنے والے یا پھر لوگوں کے دیئے ہوئے کھانے پر گزارہ کرتے ہیں اس لوگ تو انہیں بہت ہی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن کچھ خدا درست لوگ جن کے دل میں انسانیت ابھی باقی ہے ان کی زندگی بدل دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی سنائیں گے تو اسو کیسی فیشر نام کے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ ایک پاس فورڈ کیفے میں کافی کی گھر سے بیٹھی اچانک اس کی نظر ونڈو سے باہر کھڑے ہوئے ایک شخص پر پڑی جو زمین پر پڑے ہوئے سکھیں اٹھا رہا تھا تو شاید اس کی دیپ سے گر گئے تھے اندازن یہ کوئنس اس کے پاس سے گزرنے والے لوگوں نے ہی دیئے ہوں گے اس نے اسے کیفے میں آتے ہوئے دیکھا جہاں آگر اس نے ان سکھوں کو گرنا شروع کر دیا لڑکی نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ایکسپریشنز بہت زیادہ سیڈ اور ڈس اپوائنٹنگ تھے اور اسے ریالائز ہو گیا کہ اس کے پاس شاید اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکے اس نے اسے بلا کر کافی اور سینڈویچ کی آفر کی آدمی جو کہ بھوکا تھا اس نے فوراں قبول کر لیا اور وہ لڑکی اس کے پاس ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور اس سے اس کی اس حالت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے باتے کرنا شروع کی اس نے اسے بتایا کہ اس کا نام کریس ہے اور وہ سڑک تک کیسے پہنٹا وہ ایک ایسی فیملی میں بڑا ہوا جہاں اس نے اپنے بچپن سے ہی ماں اور باپ کو جگڑتے دیکھا اس کا کہنا تھا کہ اس سے اپنی ماں پر کیا جانے والا تشدد پرداشت نہیں ہوا اور وہ بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر باگ گیا کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے سٹریٹس میں اس پر تشدد کیا جاتا ہر کسی نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے اور وہ جوب کی تلاش میں بھٹکتا رہا لیکن اسے جوب نہیں مل سکی ہر کسی کا بیہیوئر اس کے ساتھ دور تھا یہاں تک کہ اس کا ڈوب جس کے ساتھ وہ رہتا تھا اور اپنی باتیں شیئر کر لیتا تھا وہ بھی مر گیا اور اس کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھی رہی اور اس کی باتیں سنتی رہی جانے سے پہلے وہ اٹھا اور اس نے کیشئر سے ایک پین اور پیپر کی ڈیمانڈ کی اور کاغذ پر کچھ لکھ کر اس لڑکی کو پکڑا دیا اور اپنی خراب ہینڈ رائٹنگ کی معافی مانگی اور ادھر سے چلا گیا وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس نے فوڈ کی بجائے اس شخص کو بہت ہی ویلیوبل چیز دے دی تھی دوستو اس پرچی پر لکھا تھا Today I wanted to commit suicide but thanks to you I do not want to do it anymore thanks to you wonderful person یہ پڑھ کر وہ اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر سکی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس شخص کو ایک زندگی دے دی تھی دل دہلا دینے والی یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ کسی شخص کو بھی اس کی اپیرنس سے جد مت کریں ہر کسی کی اپنی ایک یونیک سٹوری ہوتی ہے ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ صوفے پر بیٹھ کر مزے سے خوراک انجوائے کر سکے دوستو اس لڑکی نے اپنی کہانی فیس بک پر شیئر کی تاکہ لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں اور کسی اہتھ شخص کے لئے کچھ کر سکیں تو دوستو آو اہد کرتے ہیں کہ اپنی اس بار کی سردیوں میں ہم اپنے اردگیت موجود لوگوں کا بھی خیار رکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنے نرم بچونوں پر سوتے رہیں اور کوئی غریب پچھا شدید سردی میں سی سکتا ہوا مر جائے ایسی یہ امیزنگ اور فیشنیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے وٹس وٹس آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ